بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب اس وقت ایک مہمہ بنے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب نے پریس کانفرس بھی کیے کیا عمران خان کی پولیٹکس کو ختم کیا جا سکتا ہے کیا عمران خان کو ڈرائیا جا سکتا ہے دھنکایا جا سکتا ہے اور کیا عمران خان کو آپ نکال کے کوئی بہتری لائے سکتے ہیں کیا عمران خان کو آپ فارق کر سکتے ہیں سیاسی طور پر فارق کر سکتے ہیں ان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے پھر فارق ہو سکتا ہے کہ اس پہ گند اچھال کے فارق کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک دوست خبریں ہیں آپ سے شیئر کروں گا لیکن پہلی بات جو ہے کیونکہ انہیں عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کا بھی ذکر کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ابھی وہ آئے ہیں ان کی شورت اچھی ہے وہ حافظ قرآن ہیں ان کے سینے میں قرآن مجید ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ اچھا کریں گے اب جنرل آسم منیر صاحب کے لئے بڑا امتحان ہے کہ وہ جنرل آسم منیر نئے آرمی چیف بننا پسند کریں گے یا پھر وہ جو کچھ چل رہا ہے اسٹیٹس کو اس کے مطابق چلیں گے یہ بڑا اہم کوششن ہے اس پہ بات کرتے ہیں لیکن پہلے شہید عرش شریف کی والدہ ان کا ضرور ذکر کریں گے کیونکہ وہ بہت اہم خبر ہے ایک بات ذہن میں رکھئے کہ عرش شریف تو جس بے دردی سے قتل کیا گیا جتنے مرضی قاتل کا کتنا ہی شاتر کیوں نہیں ہے اور بے شک وہ کتنا مرضی پردے ڈال لے لیکن وہ بہت ساری نشانیاں چھوڑ کے جا چکا ہے اور وہ نشانیاں جیتی جاگتی ہیں وہ نشانیاں بول رہی ہیں کہ شہید عرش شریف کا قتل کیسے ہوا کیوں ہوا وہ موجود ہیں ان نشانیوں کو صرف جمع کرنے کی ضرورت ہے اور جمع کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا جس دن نشانیوں کو تو اس دن شہید عرش شریف کے قاتل منصوبہ ساد اس سارے سامنے آ جائیں گے آپ جتنی مرضی راج چھپا لیں جتنے مرضی آپ پردے ڈال لیں آپ جتنی مرضی فوٹیجز آپ سب خوشگائب کر سکتے ہیں بطور انسان سب خوشگائب کر سکتا ہے انسانی ذہن جو ہے لیکن ایک فلم جو ہے وہ کہیں اور بھی بن رہی ہوتی ہے وہ فلم کبھی زایا نہیں ہوتی وہ ثبوت کبھی زایا نہیں ہوتے وہ نشانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی وہ نشانیوں نے بولنا ہوتا ہے وہ ثبوت ظاہر ہونا ہوتے ہیں اس لیے وہ سب کچھ ظاہر ہوگا وہ ثبوت بھی آئیں گے نہیں دبایا جا سکتا شہید عرش شریف کی والدہ سے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ملاقاتوں کا بڑا چرچہ ہے اور یہ خبر میں نے بریک کی تھی اس کے مختلف پہلو آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں اندر کیا گفتگو ہوئی وہ سامنے آ رہی ہے اور ابھی تک چونکہ تمام اناثر براہ راست خاموش ہیں ملاقات کرنے والے بھی جن سے ملاقات ہوئی وہ بھی تو اس لیے چیزیں آ رہی ہیں سورسز آہستہ آہستہ آتی ہیں بہت ساری خبریں میں آپ کو دے چکا ہوں اور اس میں شہید عرش شریف کی والدہ ڈٹ گئی تھی انہوں نے کسی قسم کا کوئی کاؤنٹر نیریٹیو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا نہ صرف شہید کی والدہ نے بلکہ ان کی اہلیہ ان کے بچوں نے بھی انہوں نے کوئی نیریٹیو لینے سے انکار کیا اور وہ اپنی بات پر قائم رہے اور جو شہید عرشت کی والدہ کی درخواست ہے شہید عرشت کی والدہ کی درخواست ہے وہ اس پہ وہ قائم ہے ابھی تک بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دے گا اب ایک خبر آپ سے شیر کرتا ہوں کہ عرشت شیف کی والدہ جو ہے جی وہ علیل ہیں اور ہسپٹلائز ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ان کو صحت یاب کرے اور وہ عرشت کے قاتلوں کا انجام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس دنیا سے جائیں کیونکہ ان کو تھنڈک ان کو سکون تب ہی ملے گا یہ دعا ضرور کر دیجئے گا ہم دعا کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ جس جس کی جتنی استطاعت ہے دعا کرنا ہوتا ہے جو با اختیار ہے وہ اس کو انصاف دے سکتا ہے تمہیں تمام ان با اختیار لوگوں سے بھی جن کے پاس یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اس سرزمین پہ تو وہ بھی آگے بڑھیں اور شہید کی والدہ کو شہید کی والدہ کو انصاف دیں اور وہ دنیا سے جائیں تو سرخروح ہو کے جائیں ان کی صحت کے لیے دعا کیلئے کیونکہ کافی علیل ہیں اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا پیپر نہیں ہے جس کی بنیاد میں میں کہہ چکا ہوں کہہ سکوں کہ کیا ہے ان کو بہرحال ان پہ شاید کوویڈ کا بھی کہا جا رہا ہے کہ کوویڈ کا بھی خطرہ ہے تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ضروری ہے ان کی زندگی بہت ضروری ہے صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ارشد شہید ارشد کیس میں بھی ان کی زندگی ضروری ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی زندگی ضروری ہے کیونکہ وہ عقلوتی اس وقت ہیں جی جو سایہ ہے شہید کے بچوں پر ان کا سایہ ہے ان کی اہلیہ ہے یہ سب کچھ بھولوک آفٹر اپ کریں گی تو ایک بزرگ ہے وہ بہرحال چیزیں آتی رہیں گی لیکن بات یہی ہے کہ میں صرف نئے آرمی چیز آسم منیر صاحب سینے میں قرآن مرید ہیں حافظ ہیں حافظ قرآن ہیں اور ان کا سینہ منور ہے ایک بات ان سے صرف کوئیسٹر رو کروں گا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکواری کروائیں انٹرنل انڈیپینڈنٹ انکواری کروائیں اور فوج کے ہاں ایسا ہوتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری ہماری انٹرنل انکواری میں چیز حقیقت سامنے نہ آسکے جو حقیقت ہے وہ قوم کو بتانی چاہیے تو ان سے یہی توقع ہے اس لئے ان کو ٹائم لیا جا رہا ہے پوری قوم کی نظریں جنرل آسمونید صاحب پہ ہیں ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا آپ کسی انسان کے نے آپ کو یہ رتبہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے بنایا کیونکہ آپ کے آنے میں کوئی بھی راز ہی نہیں تھا رکافٹے رکافٹے تھیں اور ہرڈلزی ہرڈلزیں اور آپ کے جو پیش رو ہیں جانے والے وہ بھی آپ کو نہیں لانا چاہتے تھے آپ کے کلیک صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو ایک دو تو رخصت ہو گئے ہیں تو باجوا صاحب از خود وہ بھی آپ کو چیف نہیں دیکھنا چاہتے تھے بہرحال یہ آپ کے ایک کرز ہے پوری قوم کا اور پوری قوم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اب آتے ہیں جی عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور خبردار کیا جا رہا ہے پہلے ان کو انگیج کیا گیا مذاکرات کے ذریعے وہ ابھی بھی ہو رہے ہیں اور مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے بہت بھیو کیا ہے انہوں نے بہت کوپریٹ کیا ہے خاص طور پر نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پر کیونکہ ایک پلان تھا ڈرٹی گیم تھی کہ عمران خان صاحب کو بھڑکایا جائے گا عمران خان صاحب ہڈلز کیریئٹ کریں گے اور وہ آسم منیر کی جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے انہوں کی اپائنٹمنٹ کو اس پہ گنگ ڈالا جائے گا پھر آرمی چیف آسم منیر کو آنے سے پہلے ہی متنازع بنا دیا جائے گا یہ صرف پلان تھا لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ اس پلان پہ عمل نہیں کیا اور بالکل انڈیپینڈنٹ ایک اپینین لی اور اس انڈیپینڈنٹ اپینین کے مطابق اس اپائنٹمنٹ کو قبول کیا اور نہ صرف قبول کیا بلکہ کوئی دکاوٹ کھڑی نہیں کی اور پریزیڈنٹ الوی اس بات کے گواہ ہیں اور ڈار صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں اب جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہ اب ڈیڈ لاغ کی طرف جا رہی ہے اور خان صاحب کو بلکہ اب گورنمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خان صاحب کی طرف نہ جائیں اور یہ فوری طور پر اس کی ضرورت نہیں ہے اب ادھر سے اور ان کو سخت پیغام بھجوائے جا رہے ہیں خان صاحب کو تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں عمران خان صاحب کے لئے بھی اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو آؤٹ کر دیا جائے گا پولٹکس سے تو گولیاں اگر لگی ان کو گولیاں لگنے کے بعد بھی اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بچایا ان کو اور ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ وزراء آزم جو ہیں ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں لیاقتلی خان ہمارے سامنے ہیں لیاقتلی خان آج بھی زندہ ہیں لوگ ان کو ابھی بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں ان کا نام عزت اور احترام سے لیتے ہیں اور وزیر آزم لیاقتلی خان وہ وزیر آزم تھے جنہوں نے اپنی ساری جائزاد وہ پاکستان کو دیکھے گئے اپنی تمام پراپرٹی پاکستان کو دیکھے گئے تو لہٰذا ان کے بیٹے کی پچھلے دنوں ڈیتھ ہوئی ہے تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ ورنہ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں وہ اس لیے پتا نہیں تھا کہ وہ شریف آدمی تھا وہ حرام خور نہیں تھا وہ اس نے مال و دولت نہیں بنائی اس لیے وہ شریف آدمی تھا اور شریفانہ طریقے سے زندگی گزار رہا تھا ورنہ اب ذرا آپ دیکھ لیں کہ اب کے جو وزیر آزم کے بچے ہیں جو وزیر آزم اور حکمرانوں کے بچے حکمران خاص سیول ہیں یا غیر سیول ہیں سیول ہیں فوجی ہیں کوئی بھی ہیں ان کے بچوں کو آپ دیکھ لیں وہ کیسے تم طرح طریقے سے نظر آتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ پاکستان اگر بنا ہے تو وہ قربانیوں سے بنا تھا اور پاکستان قائم ہے تو وہ ہی نہیں قربانیوں سے اور ان اچھے لوگ کی وجہ سے قائم ہے عمران خان صاحب کو کہا جا رہا جی آپ کے ہم چھوٹی کروا دیں جی تو عمران خان صاحب کو یہی کہوں گا کہ حمد کریں اگر وہ یا پنابد و یا پناستعین پڑتے ہیں تو پھر اس پہ ڈٹ بھی جائیں بالکل غیر متزلزل غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے پھر اگر اللہ سے وہ مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی مدد پہ یقین ہے تو پھر غیر متزلزل ہونا چاہیے پھر پیچھے مڑک نہ دیکھا کریں اور اس پہ پھر یکسو ہو کے فیصلے کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں کہ کسی کو اختیار اور اختیار دینا ہے اور وہ اختیار اور اختیار کو انسان نہیں چھیم سکتا اور اس لیے اگر وہ سمجھتے ہیں ذلوکار علی بھٹو ذلوکار علی بھٹو مرہوم سے لے لیں ان کو سزا موت دے دی گئی سزا موت دی گئی پھر ان کا جنازہ نہیں ہونے دیا گیا پھر چار پانچ بندوں نے جنازہ پڑھایا سرکاری جنازہ سرکاری تحویل میں لڑکانہ لے گئے سرکاری تحویل میں تدفین ہوئی بلکل کیونکہ ہو کا عالم تھا جیہاولحق صاحب کا روتی بولتا تھا چیف مارشلالہ ایڈمنسٹریٹر مارشلالہ نافذ تھا نہ کوئی آئین نہ کوئی قانون جو وہ کہتے تھے وہ حکم تھا اور اس طرح ہوا لیکن کیا ذلوکار علی بھٹو صاحب قتم ہو گئے وہ آج بھی زندہ ہیں اور ان کی پارٹی بھی زندہ ہے اور ان کی پھر بیٹی موجود ان کی محترمہ بینیدر بھٹو کو اس کے بعد بھٹو صاحب کے بعد دو دفعہ اقتدار وہ رہی پھر تیشیہ پارٹی زرداری صاحب صدر بنے ان کی پارٹی گورنمنٹ میں اب بھی سن میں گورنمنٹ ہے پورے ملک میں دوبارہ ان کو اقتدار ملا تو بھٹو صاحب کو قتل پھانسی چڑھانے کے باوجود ختم نہیں کیا جا سکتا وہ آج بھی موجود ہیں ان کی لیگیسی آج بھی چل رہی ہے وہ ون پرسنٹ بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو تو یہ سب جانتے ہیں نواز شریف صاحب کیا ختم ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا وہ کیا ختم ہو گئے وہ موجود ہیں اور پھر دوبارہ واپس آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو دوبارہ پھر واپس آ رہے ہیں کبھی کچھ کیا کبھی ان کے ساتھ کچھ کیا سارے کام کر کے دیکھ لئے ان کو بھی یہی کہا گیا تھا گن پوائنٹ پہ استیفہ لینے کی کوشش کی گئی اور ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اور پھر اخباروں میں خبریں بھی چھپائی گئیں کہ فلان گولیاں برامد ہو گئیں فلان خبریں گولیاں برامد ہو گئیں اور فلان میڈیسن برامد ہو گئی فلان کپڑے برامد ہو گئے یہ اس طرح کا یہ ان کو بھی ذریل کرنے کی کوشش کی گئی کیا وہ ختم ہو گئے وہ آج بھی موجود ہیں اور اور ان کو ختم کرنے والے البتہ جنہوں نے پلاننگ کی تھی وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو وہ دہشت گردی کا شکار ہو گئیں کیا وہ ختم ہو گئیں وہ آج بھی زندہ ہیں موجود ہیں پارٹی موجود ہے وہ بھی موجود ہیں ہم کے لئے کیسی چل رہی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ تو چیزیں ہیں سمجھنے کی تو اس لئے عمران خان صاحب کو بھی عمران خان صاحب کو کو کوئی انسان ختم کر دے گا اور اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو گا پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی یہ پوسیبل نہیں ہے بالکل پوسیبل نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے اور جو کچھ یہ سوچ رہے ہیں جن کا کوئی پلان ہے تو پھر پلان واپس ان کی طرف پرٹا دیا جائے گا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا تو لہٰذا مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پبلک ان کے ساتھ ہیں کیونکہ پولٹیکل لیڈر کی جو اصل قوت ہے وہ عوامی طاقت ہوتی ہے عوامی طاقت جو رفکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھی محترمہ بینیدر بھٹو کے ساتھ بھی تھی نواز شیف صاحب کے بھی ساتھ ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ووٹ بینک ہے اور پبلک سپورٹ ان کو حاصل ہے اور اس وقت سب سے زیادہ پبلک سپورٹ عمران خان صاحب کو ہے اس کے بعد نواز شیف صاحب کو ہے اس کے بعد پھر پیپس پارٹی آتی ہے تو پیپس پارٹی کو بہت ختم کرنے کی کوشش کی گئی زیادہ وقت صاحب نے بھی کی پرویز مشرف صاحب نے بھی کی عساق خان نے بھی کی فاروق لگاری نے بھی کی سب نے کی لیکن پیپس پارٹی موجود رہی اور پیپس پارٹی کو اگر مار پڑی ہے تو وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پڑی ہے ورنہ پورے ملک کا اقتدار ان کو مل گیا تھا کشمیر میں ان کی حکومت تھی گرکت بلتستان من کی حکومت تھی لیکن اگر ان کو مار پڑی ہے تو اپنی پولیشیوں کی وجہ سے عوام سے دوری ہو دوری کی وجہ سے اس لیے جی عمران خان صاحب کو ہمت کرنی چاہیے اور کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں مارا جا سکتا نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہ پولیٹیکل لیڈر بنتا ہے اور نہ ہی ختم ہوتا ہے اس لیے ڈرائنگ روم پولیٹکس آہستہ آہستہ دفن ہوتی جا رہی ہے یہی ایک حقیقت ہے اگر کوئی سمجھے تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ